بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل اور فلسطین کا حالیہ تنازع ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مسجد الاقصہ پہ جو بربریت کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے جو صفاقیت دکھائی ہے اسرائیل نے کیونکہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے وہ امریکہ جو کہتا ہے اسرائیل وہ کرتا ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آپریشن کو جو کہ حریت فلسطینی حریت پسند جماعت حماس نے کیا اس کو نام دیا توفان الاقصہ یہ نام اسی وجہ سے دیا گیا کیونکہ مسجد اقصہ کے بارے میں جو توہین ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ نام دیا گیا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب تک کس کے کتنے جو کیجولٹیز ہیں وہ کیا ریشو بتاتی ہے اسرائیلی حلاک ہو چکے ہیں تین سو اور اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ گیارہ سو اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں چار سو اسی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں خبر یہ ہے کہ انیس سو زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل نے کیا کیا اسرائیل نے جو بجلی ہے وہ منقطع کر دی ہے جس کی وجہ سے جو طبی ساز و سامان ہے جو طبی عملہ ہے اس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جب آپ بجلی منقطع کر لیتے ہیں اس کے بعد جو مشینز چلتی ہیں بجلی پر انتہائی نگے داشت حالت میں جو وہاں پر لوگ لائے جاتے ہیں ان کی جو حالت اظہار ہوتی ہے ان کو ریسٹو کرنے کے لیے اور ان کو طبیعی امداد دینے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بجلی کی بجلی کاٹ دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے اب اگر بجلی کو چلانا ہو تو ایک دن میں آپ کو پتا ہے کتنا فیول ڈلتا ہے اٹھالیس ہزار لیٹر اٹھالیس ہزار لیٹر فیول چاہیے ایک دن کے بیک اپ کے لیے تو اتنا فیول کہاں سے آئے گا اس کے بعد سوشل میڈیا کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا کہ سوشل میڈیا بھر گیا ہے اقوام متحدہ نے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے اور اقوام متحدہ نے حالیہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازے کے اوپر اقوام متحدہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے اقوام متحدہ کا اجلاس نیو یارک میں ہے اور اس بارے میں بات کی جائے گی مختلف ملکوں کی جانب سے مختلف ردے مل آیا پاکستان کی جانب سے جو ردے مل آیا پاکستان نے کہا کہ پاکستان کو سخت تشویش ہے اور سعودی عرب کی جانب سے جو آیا سعودی عرب نے کہا کہ ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں اور جو ڈیبلپنگ سیچویشن ہے اس کو دیکھ رہے ہیں حضب اللہ حریت پسند جماعت ان کا جو ردے مل آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل رابطے میں فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہم ان کی ہر ممکن مدد کریں گے پاکستان نے اپنے ردے مل میں یہ بھی کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی جتنی بھی قراردادیں ہیں ان کے مطابق حل ہونا چاہیے عرب لیگ ہی جاتی ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پر سوٹ آؤٹ ہونا چاہیے متحدہ عرب امارات بھی یہ موقع رکھتا ہے کہ کسی بھی تشدد سے گریس کیا جائے اور سب سے زیادہ اگر جو کچھ کرنا ہے تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جنگ بندی کی جائے برحال اسرائیل جو کہ آپ سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کس طرح سے غزہ کی پٹی پر حملے کرتا رہا ہے اور کل جب فلسطینیوں نے اسرائیل کو چاروں شانے چت کر لیا تھا کچھ وقت کے لیے اس کے بعد اسرائیل نے پھر ظلم کیا اور بمباری کی بمباری کی وجہ سے دو سو فلسطینی شہید ہوئے اور ایک ہزار سے زائد زخمی بھی ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں ڈیبلپنگ سٹوری ہے اور میں آگے بھی آپ سے یہ شیئر کرتا رہوں گا لیکن سوشل میڈیا پر ہم نے ایک ہنگامہ خیز دن دیکھا ایک ایونٹ فل دن دیکھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان ہوتا کاش عمران خان باہر ہوتا تو دیکھتے کہ کیا کرتا کیونکہ عمران خان وہ وزیر اعظم رہا ہے اپنے دور کا جو امریکہ کو امریکہ کو خطہ زمین پر دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک سمجھا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عمران خان نے اس امریکہ کو اپنے فوجی اڈے کے حوالے سے پوچھے جانے سوال میں کیا کہا تھا انکر نے سوال پوچھا کہ اگر امریکہ کو یہ چاہے کہ آپ اپنے جو فوجی اڈے ہیں وہ ان کے حوالے کریں تو کیا آپ کریں گے عمران خان کا جواب تھا کہ absolutely not عمران خان absolutely not انہوں نے کہا تو اب فلسطینیوں کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو باہر لاؤ عمران خان ایک توانہ آواز ہے عمران خان وہ لیڈر ہے جو دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے عمران خان ایک توانہ آواز ہے فلسطینیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے امت مسلمان جو وقت گزار رہی ہے اس میں عمران خان کی ہمیں سخت ضرورت ہے یہ فلسطینیوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اتنا مطالبہ زور پکڑ گیا کہ عمران خان کے اپنے ٹوئیٹر اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان کا جو موقف ہے فلسطین کے حوالے سے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ خلاف ورزی کرتا ہے اس کے بعد پھر جو دنیا کی طاقتور ترین ریاستیں ہیں وہ کس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہی ہو جاتی ہیں بدقسمتی سے ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی پیسے دیکھتے ہی اسرائیل کے طرف اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب اور اس کے علاوہ متحدہ عرب عمارات کھل کر سامنے آ گیا ہے اسرائیل کے حق میں اور آپ نے کل یہ بیان دیکھا کہ نرندرہ مودی صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو فلسطینی دہشت گردوں نے حملہ کیا تو دنیا اس وقت عمران خان جیسے لیڈر کو چاہتی ہے دنیا چاہتی ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس کی تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں عمران خان کا خطاب تھا سب نے سنا سب نے یہ اخذ کیا کہ ہمیں بہت دیر بعد وہ لیڈر ملا ہے جو دنیا کے سامنے گردن جھکا کے نہیں گردن اور سینہ تان کے چلتا ہے ہمیں بہت دنوں بعد وہ لیڈر ملا ہے جو دنیا کے بڑے ممالک کے بڑے سربران کے سامنے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے آنکھیں جھکا کر بات نہیں کرتا جو تقریر لکھ کر رہی آتا کہ میں نے یہ یہ پڑھنا ہے جو ہمیشہ دل کی آواز عوام کی آواز لوگوں کی آواز مظلوموں کی آواز معصوموں کی آواز بنتا رہا ہے تو عمران خان کے والے سے سوشل میڈیا پر اتنا بات کی گئی کہ جس کے بعد خان صاحب کو یہ کہا گیا یہ بات کہی گئی کہ عمران خان ہی اصل حکمران ہیں امت مسلمہ کا عمران خان ہی اصل وہ پولیٹیشن ہے اصل وہ لیڈر ہے جو امت مسلمہ کے معاملے کو حل کر سکتا ہے یہ تمام تر باتیں کی گئیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا جو کہ عمران خان کے حق میں پہلے سے ہی ہے اور سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کی جانب سے اس کا مطالبہ کرنا اس کا واضح ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی مقبولیت کتنی ہے اور عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یہاں تک کہ فیس بک کا ایک اکاؤنٹ تھا وہ حیک ہو گیا تو اس اکاؤنٹ بر بھی عمران خان صاحب کے حق میں ایک بات کی گئی کہ پوری طور پر عمران خان کو ریلیز کرو فیس بک اکاؤنٹ حیک ہو گیا عمران خان کو ریلیز کرنے کی باتیں کی گئی کیا عمران خان آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ باہر آپ آئیں گے ان تمام تر مطالبوں کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان ان تمام تر مطالبوں کے باوجود باہر آپ آئیں گے کیونکہ پاکستانی عدالتوں میں یہ معاملات چل رہیں لیکن یہاں دیکھنے سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ریاستی طور پر اور ایک ملک کے طور پر اپنے اس لیڈر کو جس کو دنیا لیڈر مانتی ہے ہم نے جیل میں بند کیا ہوا ہے لیکن آج بھی عمران خان کا مخالف اپنی پہچان یہ رکھتا ہے کہ عمران خان میرا مخالف ہے اس کی پہچان یہ بنی ہے عمران خان کے سکترین مخالف کی پہچان یہ کہ عمران خان اس کا مخالف ہے ورنہ وہ دنیا میں جانا اور پہچانا ہی نہیں جائے گا اگر وہ عمران خان کے مخالف ہونے کی بات نہ کرے فیلال آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ